صاحب زادہ حاجی محمد فضل کریم نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم سبحان اللہ اما بعد سبحان وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم سبحان مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے یا رسول اللہ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا حضرت مفکر اسلام پیر طریقت نور نظر حضور سیدنا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علامہ پیر عبدالقادر جیلانی الحسنی حسینی دامت برکاتہ ملالیہ سبحان مرحبا نہیتی واجب الہترام علماءِ ذیوکار پیرانِ عظام یارانِ طریقت آج لندل کی سرزمین پر ملادِ پاک کا ایک تاریخی روحانی ایمانی اور وجدانی جلوز سبحان مرحبا نبی کے غلاموں نے ملاد منا کر ثابت کر دیا ہے کہ محمد کا ملاد ہوتا رہے گا عالمِ انسانیت کے اندر انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ہے سبحان اللہ کی شان کے مظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور مرسلین کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمان رائٹس کے سب سے بڑے علم بردار محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام انسانیت کا سب سے بڑا درس دینے والے احترام اور تقریم کا محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام سبحان عدیانِ عالم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر اخوت محبت اور بھائی چلے کی بھیدہ کو قائم رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حصولوں پر جنہوں نے عمل کیا دنیا اور آخرت میں فلا پائی پاکستان بھی نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے بنا تھا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں بنات سمی لوگ کے سلسلے میں اغیار کی کوششیں دم توڑ گئیں بہت سے حضرات کا یہ منصوبہ تھا کہ شاید بنات سمی لوگ ٹو نائنٹی فائی سی تحضیرات پاکستان میں کوئی امنڈمنٹ کی جائے گی اسمبلی فلور کے اوپر پرائیویٹ ممبر ڈے پہ ایک ڈل پیش ہوا صدر مملکت آصر زرداری نے ایک کمیٹی کونسٹیوٹ کی سنی اتحاد کونسل میدان عمل میں اتر آیا اور کراچی کے لاکھوں کے اعتماع میں اکتیس دسمبر کو ہم نے حکومت پر واضح کر دیا تھا کہ پاکستان دھین کے نام پر ہے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کی گئی مملکت ہے پاکستان میں نبی کا نظام چلے گا تحفظ نمو سے رسالت کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی اللہ کی شان کہ ہم نے جب یہ حکومت سے مطالبہ کیا تو حضیر آزم نے اندفلو رابطہ حوض یہ کہا کہ پاکستان میں تحفظ نمو سے رسالت قانون کو کوئی ختم نہیں کر سکتا حکومت نے ڈیڑھ ماں لگا دیا اس شاکہ نے مصطفیٰ کراچی سے لے کر خیبر تک میدان عمل میں اتر آئے اور ثابت کر دیا کہ یہ اللہ ختم نہیں ہو سکتا ہم قربانی تو دے سکتے ہیں ہم کٹ سکتے ہیں لیکن بلا فہم اللہ کو ختم نہیں ہونے دیں گے اور اللہ کے حضر و قرم سے تحفظ نمو سے رسالت کے سلسلہ میں سننی اتحاد کانسل کی جو بات تھی میں نے واضح کی کہ ہم تحفظ نمو سے رسالت پر کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے مسلمان مختلف پلٹیکل پارٹیز کے اندر ہیں کچھ دینی رہنماؤں نے جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ بلا فہم اللہ کے اوپر سیاست کی جائے لیکن دنی اتحاد کانسل نے ان کی ان خواہشات کا پارا پایا کر دیا جب حکومت نے گھٹنے ٹیکنے پر حکومت مجبور ہو گئی تھی اور ہم نے اپنی تحریک کو ختم کر دیا تھا ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سمری موف کی جائے سمری کے اوپر جس وقت وزیر آزم نے دست کیے تو ہم نے کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ مان لیا گیا گول لیٹ مطالبہ مانا لیکن ہم تحفظ نامو سے رسالت کی تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں آج ملاد النبی کے اس پرنور اجتماع کے اندر پیران عزان کی ماجمدگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور میں صدقلمے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کبھی بھی تحفظ نامو سے رسالت قانون کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرنے دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں دہشتگردی کا جب رائے تھا تو اس وقت بھی مرکدی جمعید علماء پاکستان میدان عمل میں موجود تھی سنیت احاد کانسل نے دو ٹوک پالیسی اپنائی ہم نے دہشتگردوں کے خلاف تاریخ ساز کام کیا دہشتگرد کسی کا دوست نہیں ہو سکتا کسی کا وخدان نہیں ہو سکتا کسی کا خیرگان نہیں ہو سکتا دین کے نام پر لوگوں کے گھرے کھاکنا یہ محمد مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہے اور اللہ کا یہ فتر ہے کہ دہشتگردی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں دم توڑ دائے گی لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت امریکہ کی رشادوانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پاکستان میں اس وقت ریمن ڈیویس نے جو پاکستانی قانون کی دجیہ بکھیری تھی ہم حکومت پاکستان سے کی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آزاد خود مختار ہے اسلام مملکتیں ہم کسی ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے ہمارے ملکی معاملات میں عدالت کا استرام کیا جائے اور ہم عدالتوں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں جنائے نیشن کے رولز بھی یہی ہے کہ جنائے نیشن کے رولز کے مطابق جو بھی ممبر کانٹریز ہیں ان کے داخلی معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے اوپر اوپر کے ہوئی ایک اسلامی اتامک پاہر ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے کچھ نہیں دیا پاکستان کی حکومتیں خاموش تماس شاہی ہیں پاکستان کی اپوزیشن کا کردار بھی اتنا بہتر نہیں ہے آج غریب غریب تر ہوتا چلا گیا امیر امیر تر ہوتا چلا گیا حکمرانوں کے پیسے باہر کے ممالے کے اندر موجود ہیں پاکستان میں دو وز کی روٹی بھی مزدور کو مسکین کو اپاہج کو لاچار کو محصر نہیں ہے ہمارا اس کانفرنس کے حوالے سے حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم جس نبی رحمت کا کلمہ پہنے والے ہیں اس نبی رحمت نے بچوں پر شبکت کا ہاتھ رکھا تھا ہم جس نبی کا کلمہ پہنے والے ہیں اس نبی نے حضرت عیسیٰ کی تعدیم کا درز دیا تھا ہم جس نبی کا کلمہ پہنے والے ہیں جو قرآن ہم پر نازل ہوا اس قرآن کے اندر حضرت مریم کی تقدیس کا تذکرہ موجود ہے اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ تقدیسِ انبیاء کو دل و جون سے قبول کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک ہی رواداری کا درز ہے اسلام انبیاء اور مرسلین آپ کو یادہ کہ میں نے ایک ریجوریشن پاس کروایا تھا نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یونائن نیشن قانون سازی کرے دنیا کا سب سے بڑا لاجسلیٹر ادارہ یونائن نیشن ہے آئے دن مغرب کے اندر امریکہ کے اندر احانت رسول کے پمپلٹ شائع ہوتے ہیں میں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ سے لے کر نور مجسم شفیع موظم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں یونائن نیشن کے جو ممبران ہیں چاہے ان کا تعلق کسی بھی بڑھنے آدم کے ساتھ ہے قانون سازی کی جائے تاکہ مذائب عالم کے اندر اتحاد اور اتفاق کی فضاء کو جو ہے وہ برقرار رکھا جائے لیکن یونائن نیشن نے ایسا نہیں کیا حکومت نے میرا یونانی مسلی ریزولیشن جو پاس ہوا اس کو دبایا ہوا ہے ہمارا اسی اجتماعہ سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر اقوام عالم میں امن قائم کرنا چاہتے ہو اقوام عالم کے اندر استرام چاہتے ہو نبی کے نظام کو بلند ترد دیکھنا چاہتے ہو تو پھر اس ریزولیشن کو پاس کرنے کے لیے جنرائن نیشن کے اندر بھیجا جائے اب انشاءاللہ تعالیٰ تیئیس مارت کو جہادگار پاکستان لاہور نے شمع رسالت کے پروانوں کو چھاٹھے مارتا ہوا تم امزر داتا کی نگری میں پہنچ کر انقلاب نظام مصطفیٰ کی تحریک شروع کرے گا اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کا مقدر چومے گی کامیابی آپ کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم یہ سمجھ دے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حکمران تیوہ پوزیشن کیا ہیں تیوہ حکومت کے دونوں نے ملکی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے ملکی دولت کو واپس لیا جائے اور جن حکمرانوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹ کر بیرون ممالک میں رکومات جمع کرائی ہیں ان سے رکومات واپس لی جائے وگر نہ ان کے اوپر پاکستان میں الیکشن لائنے پر پابندیات کی جائے آپ کو یہ بات نظور ہے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں زندہ نبی کے ماننے والے ہیں حاضر نبی کے ماننے والے ہیں ناظر نبی کے ماننے والے ہیں نور مجسم کے ماننے والے ہیں شفیع موسم کے ماننے والے ہیں رحمت دوالم کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اب پاکستان میں قرآن و سنت کی بہلہ جستی ہوگی اور انقلاب نظام مصطفیٰ کی تحریکہ آغات داتا کی نگری سے کر دیا جائے گا میں آخر میں حضرت مفکر اسلام کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت پیر منور شاہ صاحب جماعتی حضرت بلال شاہ صاحب چشتی قبلہ اور دیگر حضرات کا یہاں کے امپیز بھی تشریف لائیں ہیں ان کا بھی اور یہاں کی جتنے بھی پبلک ریپرزنٹیٹیوز یہاں پہ آئے ہیں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی